السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے سیٹی اسلام آباد کے نام سے ایک ایپ ہے یہ سیٹی اسلام آباد کے نام سے انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے اس کے اندر کافی سارے فیوچرز ہیں جب آپ یہ ایپ پلے سٹور یا ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح کا آپ کے سامنے ایک وہ آ جائے گا پیج کھل جائے گا آپ نے create new account پر کلک کرنا ہے یہاں بھی آپ نے دیکھیں entry your first name last name سمپل چیزیں ہیں آپ نے نشناتی card number phone number email address وغیرہ دینا ہے اور اس کو submit کر دینا ہے اور آپ کا account بن جائے گا آپ نے اپنا password وغیرہ ذہن میں رکھنا ہے تو میں چونکہ already اس پہ account بنا چکا ہوں تو اب میں اس پہ login کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جب آپ login کریں گے تو یہ آپ سے تین چار چیزیں مانگتا ہے یا تو آپ phone number کے through بھی login کر سکتے ہیں email کے through بھی login کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے چیز اس پہ دی ہوئی ہے آپ اس کے through login کر لیں گے login کر لیتا ہوں اچھا جب آپ login کر لیں گے تو اس طرح کا آپ کے سامنے یہ آ جائے گا page open ہو جائے گا اچھا اس میں آپ کوئی بھی services آپ اگر use کرنا جیسے ہی آپ login کریں گے تو یہ آپ کوئی بھی service use کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے یہ آپ کو ایک error دے گا اس طرح کا یہ آپ کو ایک error دے گا city اسلام آباد جو تمام تر ڈیٹیلز دیکھ کے اس کو update profile کر لینا ہے جب آپ کی profile successfully update ہو جائے گی تو آپ اس ایپ کے تمام تر features استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کے اندر یہ دیکھیں سب سے پہلے ڈومیسائل ہے اسلام بات کا اگر آپ نے ڈومیسائل بنوانا ہے arm license ہے international driving permit ہے report violation ہے court cases ہیں fee calculator ہے smart card status ہے اگر آپ نے apply کیا ہو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا smart card کس stage بھی ہے ابھی بن گیا ہے نہیں ہوا گاڑی آپ کے نام ہوئی ہے یا کیا ہوئے تو یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ notification کا اسلام بات کے جو notification ہو رہے ہیں آپ چک کر سکتے ہیں یہ fake ہیں یا verified ہیں یا کیا سین ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ city guide کے اندر options ہیں hospitals کے metro public places emergency numbers hotels covid vaccination تو feature services میں ہیں past track citizen پاکستان citizen portal covid 19 government park پاک نگے بانس special children پناہ گاہ ایف ایم پورٹل national job portal distribution اور feedbacks and complaints کوئی بھی آپ کو issue ہو تو آپ یہاں پہ جا کے complaints کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو اب اس میں اپنے آپ کا time نہیں waste کروں گا اچھا جب آپ اپنی اپ کو update کر لیتے ہیں آپ اس page پہ پھر آ جاتے ہیں دیکھیں اب آپ جب اس پہ click کریں گے domicile پہ تو آپ کا یہ working کر رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تین option اس میں دے رہا ہے کہ آپ verify کریں اپنے domicile کو اور آپ اس کا status چیک کریں جو اپنے application submit کرائی ہوئی ہے کہ آیا کہ وہ domicile آپ کا بن گیا ہوا ہے یا نہیں تو یا پھر آپ نے اگر domicile کے لیے apply کرنا ہے تو آپ چونکہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ domicile کے لیے آپ نے apply کرنا ہے تو آپ نے اسلامباد کے domicile کے لیے کس طرح سے آپ نے apply کرنا ہے ابھی ویڈیو آگے continue کرنے سے پہلے میں ایک ضروری چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اسلامباد کا address ہے تو ہی آپ نے آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہو اگر آپ کا اسلامباد کا address نہیں ہے تو آپ اس کے لیے apply نہیں کر سکتے تو میں یہ apply پہ click کرتا ہوں اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا اگر اسلامباد کا address ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نہیں apply کر سکتے یہ چھوٹی چھوٹی معلومات ہوتی ہیں آپ ویڈیو skip کر دیتے ہیں یا پھر آپ ویڈیو آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح کی معلومات آپ کی رہ جاتی ہے پھر آپ جب بعد میں apply کرتے ہیں تو آپ کو issues آتے ہیں اس لیے ویڈیو کو kindly پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو تمام طرح معلومات مل سکیں اچھا اب یہ دیکھیں اس کے اندر آپ نے چونکہ آپ نے پہلے account بنایا ہوا ہے تو آپ نے وہاں پہ اپنی personal details جب آپ edit profile کریں گے تو آپ کو تمام طرح اس میں details آ جائیں گی personal information, ID card, issue date وغیرہ, number وغیرہ سب کچھ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ problem face نہیں کرنا پڑے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس آپ نے اس پہ جانا ہے اپنی details دوبارہ سے چیک کرنی ہے کہ کیا آپ کی details ساری صحیح ہیں یا نہیں ہیں وہ کرنے کے بعد آپ نے next پہ click کر دینا ہے چار steps ہوں گے اس میں یہ اس کا contact information وغیرہ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ چیزیں آپ یہاں پہ ڈال دیں جو must ہیں optional mobile number optional اگر آپ نے کوئی ڈالنا ہے تو آپ ڈال لیں برنا ضرورت نہیں ہے جس چیز پہ star لگا ہوگا آپ نے اس پہ click کرنا ہے province آپ کا concept district کونس ہے تحصیل کونسی ہے permanent address اگر آپ لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ کا change ہے تو آپ کر دیں اگر آپ کا same ہے تو آپ نے same as above پہ click کر دینا ہے یہ آپ نے contact والی اس پہ بھی آپ نے اسی طرح سے اپنا data ایک دفعہ سے cross check کر لینا ہے اب آپ اس کو next کر دیں اچھا اب دوبارہ سے آپ کی وہی چیزیں آپ applying far آ رہا ہے کہ آپ کس کے لئے apply کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی کیا کیا details ہیں آپ کی age کیا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کے change ہونے کی ضرورت ہے تو آپ اسے change کر دیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ اسے تسلی کے ساتھ چیک کرنے کے بعد next پہ click کر دیں اب دیکھیں کہ میری application وہ کہہ رہے ہیں کہ already exist کر رہی ہے نہیں تو آپ کی آگے یہ تمام اس کے آگے وہ ایک option دے دیتے ہیں میں اس کو چینج کر کے دیکھتا ہوں اب یہ کیا کہتا ہے یہ دیکھیں جی اچھا اب اس نے یہاں پہ مجھے چیزیں کہہ دی ہیں کہ اصل میں فرضی سے ID کارڈ نمبر اگرہ یہ details ڈالنی پڑتی ہیں تو یہاں پہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ اپنی upload کر دو passport size image upload کر دو applicant cnic اپنے cnic کی front side back side آپ کے جو ہے مادر کا father کا husband کا جو cnic کی front side ہے اس کی back side ہے آپ کا proof of residence in اسلام آباد میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کا اسلام آباد میں ہے تو آپ نے اس کو وہ کرنا ہے تو وہ آپ کو proof دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ residential affidavit in case you are living with your blood relative original utility bill electricity gas یہ بھی آپ کو provide کرنا پڑے گا یہیں پہ upload ہو جائے گا educational certificates marriage restriction certificate for married persons only noc from the department for government servant اگر آپ government servant ہیں تو آپ کو noc must ہے آپ نے اپنے department سے noc must لینا ہے domicile of father mother if you are under 21 years age noc from the concert district if you had dual address or cnic chelan affidavit for domicile water list document upload affidavit for water list chelan chelan جو کہ آپ نے پہ کیا ہوا ہوگا آپ اس کو یہ تمام در documents آپ upload کر کے finish کر دیں تو آپ کو گھر بیٹھے آپ کی application process ہو جائے گی اور آپ کا domicile بن لائن ہو جائے گا آپ کو جا کے کسی بندے کے ساتھ کسی agent کے ہاتھ نہیں چڑھنا اور کوئی extra payment نہیں دینی تو اس کے بارے میں اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بہت شکریہ اللہ نگے بان